السلام علیکم استاد محترم بابا نعیم حیدر آپ نے بتاہ ہوا گندگ جو نمک کے ساتھ سفید کرنا ہے اس سے ہم نے گندگ سفید کی ہے اور اس کے بعد اس گندگ کو چاندی پر مارا ہے تو چاندی اس طریقے سے حجم بڑھ کر اس نے حجم سے بڑھ کر چاندی پھول گئی ہے اور اللہ کے کرم سے ولیوں کی نسبت سے اور آپ کی دعاوں سے یہ چاندی تیزہ بھی ہو چکی ہے اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں ہم انڈیا راجستان اجمیر شریف سے بات کر رہے ہیں بابا عقیل اور ہم اس نسکے کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس گندگ سے سفید گندگ سے چاندی تیزہ بھی ہوتی ہے یہ گندگ کا قص ہم نے قصوٹی پر لگا دیا ہے اب اس پر نائٹرگ ایسیٹ یعنی شورے کا تیزہ بڑھ کر آپ کو اور تمام طبع اکرام کو اس کا قصوٹ بتاتے ہیں یہ دیکھئے اس کا قصوٹ ابھی بھی اس پر ٹکا ہوا ہے اور یہ ہلکا سا سونیری مائل اس کا قصوٹ ہے یہ ویڈیو میں برابر طریقے سے دیکھنے ہی پا رہا ہے یہ دیکھئے اب اس پر نمک کا پانی ڈالتے ہیں جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ چاندی تیزہ بھی ہوئی ہے یا نہیں اگر نمک کا پانی ڈالنے کے بعد یہ سفید دودھ دینے لگ جائے تو چاندی تیزہ بھی نہیں ہے دیکھئے یہ دیکھئے یہ دوسری سادی خالص چاندی ہے اس کا قصوٹ ہم نائٹرک پر لگا رہے ہیں یہ اس پر شورے کا تیزہ بھی یعنی نائٹرک ایسٹ ڈال دیا ہے یہ دیکھئے اس کا قصوٹ چکا ہے اور یہ دیکھئے یہ نمک کا پانی ڈال دا اس کا قصوٹ نہیں رکھا ہے یہ خالص چاندی ہے اور یہ تیزہ بھی جو بابا نائم حیدر صاحب نے بتا ہوا نس کا ہے گندک نمک سے سفید کرنے کا اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں وسلام یہ دیکھئے دوستو یہ خالص چاندی ہے اس خالص چاندی کا قصوٹ ہم نے اب اس پتھر پر لگا ہے اس پر آپ کو نائٹرک ٹیسٹ کر کے بتائیں گے جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ نائٹرک پر چاندی کا قصوٹ نائٹرک ایسٹ پر نہیں رکھتا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے قص پوری طریقے سے نائٹرک ڈالتے ہیں چاندی کا خالص چاندی کا قصوٹ ہٹ چکا ہے یہ دیکھئے اب اس پر نمک کا پاہ ہمیں ڈالیں گے تو یہ پوری طریقے سے یہ دیکھئے اس کا قصوٹ نائٹرک پر نہیں رکھ رہا ہے اور جو بابا نائیم حیدر صاحب نے بتائی ہوئی سفید گندگ کی جو نمک سے بنائی ہوئی ہے اس کی چاندی کا قصوٹ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ نائٹرک کے اوپر ابھی بھی موجود ہے یہ خالص چاندی رہی جس کا قصوٹ یہ دیکھئے یہاں پر ہٹ چکا ہے اور یہ بابا نائیم حیدر صاحب نے بتائی ہوا نمک سے گندگ کو سفید کرنے کی نسکوی کی ہم تصدیق کرتے ہیں ہم